یہ مماقے بار بار نہیں ملا کرتے اس وقت مرنہ مرغوب الرحمن ممدود صاحب حفظہ اللہ ہمارے درمیان جلوہ فرمائے یہ خطر میں امامت فرماتے ہیں سابق میں بھی آپ نے ہم کو سنا ہے تو اس موقع سے وہ بھی یہاں ہیں تو ہم نے ان سے بزارش کی ہے کہ کچھ ہی دعیات اور نصیحاتیں فرما دیں اس مناسبت سے آج انشاءاللہ حضرت مرنہ مرغوب الرحمن صاحب سے کچھ استفادہ کریں گے پھر حضرت محمود مجلس مکمل ہوئی مرنہ سے گزارشیں گے بہتر شکریہ ان الحمدللہ محمدہ جل وعلا ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدی ونعوب باللہ من شرور انفسنا وصیحات اعمالنا من یهده اللہ فلو غللہ ومن ینظری فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله وخليلہ وصفیه صل اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم تسلیماً کثیراً مزیداً ویلی امی الدین امہ باہن مزرگان محترم عزیز نوجوان ساتھی اور بردنشین محترم آئے بہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تو حضرت کے ساتھ شاد نگر تک آئے تھے کسی اور کام کی غرص ہے لیکن اتفاق سے آدم یہاں پر مجلس تھی تو ہم پھز گئے کوئی خاص مضمون تو ذہن میں نہیں ہے لیکن حضرت نے یہ کہا کہ ہفتے کے دن جو باتیں ہفتے کی مجلس میں گھر پر جو مجلس ہوتی ہے ہفتہ باری اس کے اندر جو باتیں آئیں تھی وہ مفید تھی اسی کا مذاکرہ کر لیجئے تو وہی دو چار باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں کوشش کریں تذکیہ نفوس نفوس کا تذکیہ یہ سراحت النفوس کے ساتھ ثابت ہے قرآن سے حدیث سے اور قرآن پاک میں چار چار مقامات پر اس کا تذکرہ ہوا ہے اور جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعیست کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر تو ان مقاصد میں سے ایک مقصد اس کو قرار دیا گیا ہے اللہ پاک کی جانب سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جس لائم سے امت کی رہنمائی کے لئے اللہ نے بھیجا ہے نبی بنا کر ان میں سے ان مقاصد میں سے ایک مقصد تعلیم ہے اور ایک مقصد تذکیہ ہے تذکیہ نفوس تذکیہ کے مقصد مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کی اپنے نفوس کے اندر جو بری اخلاق ہیں اس کو نکال کر پھیکنا اور اس کو اچھے اخلاق سے مزین کرنا آراستہ کرنا اخلاق حسنا اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنا اور یہ کا ہم بولنے کو بہت آسان ہوتا ہے سبر سے متعلق ایک گھنٹہ ہم تقدیر کر سکتے ہیں لیکن سبر کا موقع آنے پر سبر کرنا یہ اصل کام ہے شکر کے اوپر ہم ایک گھنٹہ تقریر کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی انگینت نعمتیں جو ہمارے اوپر ہیں ہر ہر اس موقع کے اوپر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یہ اصل کام ہے اور یہ آسان نہیں ہے زندگی کے ہر مرحلے میں ہر حالہ ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے مرضیات پر راضی رہنے کی صفت اپنے اندر پیدا کر لینا تفویز کی صفت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے اور اللہ پاک کے حوالے کر دینے والا جذبہ آ جانا یہ آسان کام نہیں ہوتا اور یہ مطلوب ہے اپنے اندر کی جو گندگیاں ہیں اس کو نکالنا حسد کی بیماری ایک گھنٹہ بیان کر دینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس بیماری سے بچنا مشکل ہے کبر اور تکبر اور بڑائی کی بیماری خود پسندی کی بیماری عجب کی بیماری اس کے اوپر ایک گھنٹہ تخریر کر دینا آسان ہے بمقابل اس کے کہ یہ صفات اپنے اندر سے نکل جائیں اپنے اندر سے بڑائی ختم ہو جائے اپنے اندر سے خود پسندی ختم ہو جائے یہ آسان کام نہیں ہے اور یہ مطلوب ہے یہی کرنا ہے اس سے بچنا ہے توادو اختیار کرنا ہے تو جن جن صفات اوصاف حمیدہ کا اخلاق حسنہ کا تذکیرہ کیا جاتا ہے ملاکرہ کیا جاتا ہے اس کے اپنے اندرون میں داخل کرنے اور جو جو برے اوصاف ہیں ان اوصاف کو ختم کرنا یہ اس سے بڑا کام ہے اچھے اخلاق کو اپنانے سے زیادہ مشکل کام ہے برے اخلاق باطن کے جو برے اخلاق ہیں اس کو ختم کرنا یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے اسی لئے جب ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں مجاہدہ تفصیلیہ کے عنوان کے تحت میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں مجاہدہ نفس مجاہدہ تفصیلیہ کے تحت میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان برائیوں کو ختم کرنا اپنے اندرون سے ان اچھائیوں سے اور مجاہدہ مجاہدے کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہی اس چیز کے لئے ہے جس چیز کے اندر محنت مشفقت اور کوشش لگتی ہو اسی کو مجاہدہ بولتے ہیں اور مجاہدہ نفس نفس کا مجاہدہ اسی لئے بولتے کے لئے یہ آسان ہی سے حاصل نہیں ہوتا برے اخلاق کا اپنے اندرون سے ختم کر دینا آسان نہیں ہے مشکل ہے لیکن اسی کی محنت ہے اسی کی کوشش ہے اور اس کو محنت اور مشقت کے ذریعے ختم کرنا ہے اور اچھے اخلاق سے اپنے اندرون کو آراستہ کرنا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں تصوف کے اندر ایک حال اور ایک مقام یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اب حضرات میں سنا ہوں گا حال کہتے ہیں عارضی وصف احسانی کو عارضی وصف احسانی کو حال بولتے ہیں اور مقام کہتے ہیں دائمی وصف احسانی کو مثال کے طور پر سمجھ میں آنے کے لئے میں عارض کروں گا جیسے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت ہر لمحہ ہر چیز میں میں اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں وَأُفَوِّضُ عَمْرِئِنَ اللَّهِ اور ہر معاملے میں اللہ کے اوپر توقل کر رہا ہوں بھروسہ کر رہا ہوں اور اسباب موجود نہیں ہیں چب بھی اللہ کے اوپر توقل کر رہا ہوں بھروسہ کر رہا ہوں اور اسباب موجود ہیں چب بھی میرا ایمان یہ نہیں ہے کہ یہ سبب رہنے سے میرا ایک کام ہو جائے گا سبب رہنے کے باوجود بھی میرا یہ ایمان ہے کہ سبب کے باوجود یہ کام کرنے والے اللہ پاک ہیں تو سبب کے رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی میرا بھروسہ ہے کہ کام کرنے والے فاعل حقیقی وہ ہیں تو دائمی طور پر ہمیشہ گی کے طور پر اور ہر حال میں ہر لمحے میں اور ہر زندگی کے ہر احوال کے اندر میرا اللہ کے اوپر اس طرح بھروسہ ہوا تو اس کو کہتے ہیں مقام یعنی توقل والی صفت میرے اندر ہمیشہ ہو جائے تو کہا جائے گا کہ مجھے توقل کا مقام حاصل ہوا سبر کے ہر ماحول میں اور سبر کی ہر قسم کے اندر میں سبر کر رہا ہوں تو تب کہا جائے گا کہ مجھے سبر کا مقام حاصل ہوا شکر کے ہر موقع پر میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہوں تو کہا جائے گا کہ مجھے شکر کا مقام حاصل ہوا اور ہر حال میں اللہ تعالی کی مرضیات پر میں راضی رہ رہا ہوں تو کہا جائے گا کہ مجھے رضا کا مقام حاصل ہوا لیکن اگر اب ہمارے اندرون میں ہم دیکھیں حقیقت حال کیا ہے ہماری حقیقت حال بے حال ہے ہماری حقیقت حال بے حال ہے کیوں اس لیے کہ مقام تو کہتے ہیں ہر حال میں اچھی صفت اپنے اندرون میں رہنا اور حال اس کے نیچے کا درجہ ہے حال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی حال کا مطلب وہ حال نہیں جو حال چھڑ گیا بھولتے ہیں اپنے پاس وہ سب نہیں ہے اپنے پاس وہ سب نہیں ہے ہر حال میں اچھی صفت میرے اندرون پیدا ہو جائے کوئی ایک صفت تو وہ مقام ہے اور حال کہتے ہیں کہ وہی صفت اچھی صفت میرے اندر موجود ہے لیکن کبھی پائی جا رہی ہے کبھی مفخود ہے کبھی موجود ہے کبھی موجود نہیں جیسے مثال کے طور پر میں زندگی کے کسی حال پر جو مشکل احوال ہے صبر آزمہ احوال ہے ان حالات میں کبھی میں اللہ کے اوپر صبر کر رہا ہوں صفت کی امید احتسابِ عجر کرتے ہوئے کبھی صبر کا دامن مجھ سے چھوڑ رہا ہے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں لیکن کبھی شکر ادا ہو رہا ہے اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں ہو رہا ہے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں لیکن ہر موقع پر شکر ادا نہیں کر رہا ہوں اسی طرح جتنے بھی اچھے اوساف ہیں جتنے بھی اچھے محاسن ہیں صفات ہیں اخلاق ہیں وہ وہ چیزیں میرے اندر موجود ہیں احسانی صفات لیکن کبھی ہیں کبھی نہیں تو اس کو بلتے حال کبھی موجود ہیں کبھی موجود نہیں ہیں کبھی پائی جا رہی ہیں کبھی نہیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو بلتے حال تو کم سے کم ہمارا حال کا درجہ رہنا کم سے کم ہمارا حال کا درجہ رہنا کہ بھئی کبھی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہماری ہر سانس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہر سانس کے اوپر زندگی اور موت تاری ہوتی کیونکہ دل کی حرکت جو ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اس کو شمار کیا جاتا ہے دل کی حرکت کو شمار کیا جاتا ہے حدیش شاہ صاحب نے مرتبہ فرمایا تھا کہ وہ حرکت بند ہو رہی ہے تب ہی اس کو شمار کیا جا رہا ہے وہ حرکت بند ہو رہی ہے اس کے اوپر عدم تاری ہو رہا ہے یعنی انسان کی اپنی حقیقت بدلائی جا رہی ہے کہ انسان کی حقیقت عدم ہے نہ ہو نہ ہے کچھ بھی نہ ہو نہ ہے پھر اسی دوسرے لمحے میں اللہ پاک کی حقیقت اور قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کا ہونا ہے وجود ہے حقیقی وجود اللہ پاک کا ہے حقیقی قدرت اللہ پاک کی حقیقی حیات اللہ پاک کی ہے اسی کی حیات سے ہم کو حیات ہوئی اب ہمارا حال بے حال اس لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم تو کسی بھی حال میں صبر نہیں کرتے کسی بھی حال میں شکر نہیں کرتے کبھی میں شکر کر رہا ہوں کبھی نہیں کر رہا ہوں تو حال کا درجہ ہوتا ہے نا کبھی بھی نہیں کر رہا ہوں تو حال بھی نہیں حال بھی نہیں اس لئے یہ بات میں ارز کر رہا ہوں سامنے کہ حال اور مقام حال اور مقام ان دونوں چیزوں کا تعلق ہے انسان کے لطیفہ نفس اور لطیفہ روح سے انسان کے نفس اور انسان کی روح سے ان دونوں کا کنکشن ہے اور انسان کا جو نفس ہے وہ برے اخلاق کا محل ہے یعنی برے جو اخلاق پنکتے ہیں اٹھتے ہیں وہ کہاں سے اٹھتے ہیں نفس سے اٹھتے ہیں ٹیک ہے اور اچھے جو اخلاق اُبھرتے ہیں دعیہ جو پیدا ہوتا ہے اچھے اخلاق کا وہ کہاں سے ہوتا ہے روح سے روح سے تو آپ دیکھیں جب نفس کے اوصاف یعنی برے اخلاق چونکہ وہ برے اخلاق کا محل ہے نا برے اخلاق کی جگہ ہے تو نفس کے اخلاق جب غالب ہوتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں نفس کے اخلاق جب غالب ہو جاتے ہیں تو انسان کا جو حال ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے یعنی کبھی شکر کرنے وقت کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں یہ جو قیفیت ہے کبھی کبھی والی وہ والی قیفیت بھی جاتی رہتی ہے کبھ جب نفس کے اوصاف غالب ہو رہتی ہیں اور اس کے بالمقابل روح کے جو اوصاف ہیں اچھے اخلاق ہیں اخلاق حمیدہ ہیں چونکہ روح وہ اچھے اخلاق کا محل ہے اچھے اخلاق کی جگہ ہے تو جب یہ لطیفہ روح یا اوصاف روح غالب ہوتے ہیں تو انسان کو مقام حاصل ہوتا ہے یعنی ہمیشہ شکر کرنے والی قیفیت ہمیشہ صبر کرنے والی قیفیت ہمیشہ توقع اللہ کے اوپر توقع کرنے والی قیفیت یہ پیدا ہوتی ہے مقام حاصل ہوتا ہے اس لئے ہم ارز کرتے ہیں کہ ان مجالی سے تصوف سے آپ کو جو سب سے بڑی چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے اوصاف روح غالب ہوتے ہیں جو اچھے اخلاق کا محل ہیں اور آپ کے اوصاف نفس وہ مغلوب ہوتے ہیں جو بڑے اخلاق کا محل ہیں وہ مغلوب ہوتے ہیں ڈبتے ہیں اس سے چونکہ اس کا ملاقرہ ہوتے رہتا ہے اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے محاسن بیان کی جاتے ہیں اس لئے پہلے زمانے میں پہلے زمانے کے اقریبی زمانے میں خود ہمارے بڑوں کو آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ اپنے شیوک کے پاس اپنے اکابر کے پاس جا کر پڑاؤں ڈال لیتے تھے مہینے سالوں پڑاؤں ڈال لیتے تھے کس کے لئے پیسوں کے لئے نہیں زمین اور جائدات کے لئے نہیں اس لئے پڑاؤں ڈال لیتے تھے تاکہ ان کو احسانی جو صفات ہیں ان میں سے کسی کا مقام حاصل ہو جائے ایک ایک چیز کا مقام حاصل ہو جائے جیسے پڑاؤں ڈال لیتے تھے تاکہ انہیں شکر کا مقام حاصل ہو جائے پڑاؤں ڈال لیتے تھے ان کو سبر کا مقام حاصل ہو جائے شکر کا مقام حاصل ہو جائے رضا کا مقام حاصل ہو جائے اتنی اہم چیزیں اس لئے جو مصنفین ہیں جو لکھنے والے ہیں ان کی ایک ایک مقام کے اوپر ایک ایک کتابیں بھی موجود ہیں ایک ایک مقام کے اوپر پوری ایک ایک کتاب بھی موجود ہیں ان مصنفین میں سے ایک ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ذہن میں رہنے کے لئے کہ بھئی کیا چیزیں سنی گئی آپ کو چار نصیحتیں طالب علم کے حیثیت سے عرض کر رہا ہوں تو اس کو ذہن میں رکھئے جو لمحے فکریہ بھی ہیں ہمارے لئے جو حقیقت حال بھی ہے جس سے ہم مو نہیں چورا سکتے کبھی کبھی راستوں کی رکاوٹوں کو دیکھتے ہوئے ہم ہم سے منزل ہی اوجل ہو جاتی ہے راستوں کی رکاوٹوں کو حل کرتے کرتے اصل منزل وہ اوجل ہو جاتی ہے اسی لئے اپنا اپنا محاسبہ کرتے رہنا ضروری ہے تو چار چیزیں بطور نصیحت کے آپ کے سامنے عرض کروں گا ایک چیز ہے مراجعہ مراجعہ الیلقرآن قرآن کی طرف مراجعت کرنا قرآن کو پڑھنا قرآن کھول کے دیکھنا قرآن ظاہر سی بات ہے قرآن کی جو حقوق ہیں ہم پر کیا کیا ہے کہ قرآن کا حق صرف یہی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہی کیا قرآن کا حق ہے نہیں نا تلاوت بھی قرآن کا حق ہے تدبر بھی قرآن کا حق ہے تعمیل بھی اس کے اوپر عمل کرنا بھی قرآن کا حق ہے اور تعلیم بھی قرآن کا حق ہے یہ چار چیزیں بھی تاسے شروع ہوتی ہیں اس کو بھی ذہن میں لگ سکتے ہیں تلاوت تدبر تعمیل اور تعلیم تعلیم سے براہ تبلیغ تلاوت بھی قرآن کا حق ہے لیکن یہ حق اتصاب سے پہلے حق کے اندر بھی ہم سے خوتائی ہوتی ہے یہ حقیقت ہے نا اس سے ہم مو نہیں چرانا مان لینا یہ بات اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور دوسرا ہے تدبر قرآن کے اندر غور و فکر کرنا اس سے متعلق میں کچھ سمجھنا اور تیسرا ہے ظاہر سی بات ہے جب سمجھیں گے تو عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ علم ہوتا ہی ہے عمل کے لئے اور آخری چیز ہے جب خود اپنے اندر اندرون میں قرآنی احکامات کے اوپر عمل ہو تو دوسروں کو بھی سمجھانا دوسروں کو بھی تعلیم دینا اس کی تبلیغ کرنا ایلیوز کا حق اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ علماء اکرام سے ہم یہ بات سنتے ہیں کہ قرآن کو خود سے سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے سنتے ہیں نائمان قرآن کو خود سے سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اور یہ غلط نہیں ہے صحیح ہے لیکن ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں اس کی مراد غلط لے لیتے ہیں جس کو بولتے ہیں کلمت حق اُرِيدَ بِهَا الْبَاطِلِ بات تو حق ہے لیکن اس سے مراد غلط لے لی گئی قرآن کو سمجھنا اپنا حق ہے ہر ایک کا حق ہے صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کے اوپر قرآن کو سمجھنا قرآن کا حق ہے ہاں ہم کو ان دونوں چیزوں کے اندر تمیز کرنا ضروری ہے کہ قرآن کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ کن کن نوعیت ہوں گے کن کن چیزوں سے متعلق قرآن کے اندر تفصیلات موجود ہیں تو ان کے اندر اگر ہم فرخ کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کو کون سا حصہ سمجھنا ہے یعنی عالم کے لیے اور غیر عالم کے لیے کون سا حصہ ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی جیسے قرآن کے اندر عقائد کا بیان ہے عقائد کی باری کیا ہیں اسی طرح قرآن کے اندر احکام ہیں احکام کی باری کیا ہیں جیسے توحید رسالت آخرت اسی طرح دیگر عقائد قرآن کے اندر موجود ہیں اس کو موٹے انداز میں جو بات سمجھائی گئی وہ تو سمجھ میں آ جائے گی لیکن جو اس کی باری کیا ہیں وہ آپ نہیں سمجھ سکتے غیر عالم نہیں سمجھ سکتا اور عقائد کی بہت باری کیا ہیں اس کو تو غیر عالم خود سے ہرگز نہیں سمجھ سکتا گمرہ ہونے کا شدید اندیشہ خدشہ ہے اور دوسری چیز ہے احکام جیسے سمجھانے کے لئے حضر کر رہا ہوں کہ وراست کے مسائل ہیں حدود و قصاص کے مسائل ہیں احکام ہے نہیں حدود و قصاص ہیں وراست کے مسائل ہیں اب کوئی بولے کہ میں وراست کا مسئلہ قرآن سے سمجھوں گا عالم نہیں ہے وہ سمجھ سکتا ترکے کا مسئلہ وراست کا مسئلہ سمجھ سکتا کوئی خود سے جو غیر عالم ہے نہیں سمجھ سکتا تو علماء جو یہ بیان فرماتے ہیں کہ خود سے سمجھیں گے تو گمرہ ہو جائیں گے تو وہ اسی حصے سے متعلق بیان فرماتے ہیں ذمہ داری کا مقام پر ہوں یہ بات ارز کرنا ہوں سے احکام سے متعلق جو چیزیں ہیں اور عقائد سے متعلق جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے متعلق آپ ذہن میں رکھئے کہ یہ علماء کا کام ہے اس کو میں خود سے نہیں سمجھوں گا اس کے لئے میں علماء ہی کے سامنے ذانوی تیرم مستحق کروں گا اور ایک ایک چیز ان سے سمجھوں گا یہ ایک حصہ ہے قرآن کا اور قرآن کا ایک دوسرا حصہ ہے عبرت کا نصیحت کا معزت کا پچھلی قوموں کے خصے اور خصے اس کے اندر موجود ہیں جس کو قصص و امثال کہتے ہیں تو جو چیزیں معزت سے متعلق ہیں عبرت سے متعلق ہیں اور قصص و امثال سے متعلق ہیں جس کے اندر باریکیاں نہیں ہیں احکام کی اور عقائد کی وہ چیزیں آپ نہیں سمجھ سکتے وہ چیزیں آپ نہیں سمجھ سکتے سمجھ سکتے ہیں نا نصیحت سے متعلق جو چیزیں ہیں قرآن کے اندر وہ چیزیں نہیں سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ایک صاحب آخری درجے میں ایک صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے کم سے کم ہمارا قرآن سے اتنا تو تعلق ہونا ہی چاہیے کہ ہم قرآن میں جو مزامین ہیں عبرت سے متعلق اور نصیحت سے متعلق کم سے کم قرآن کو دیکھ کر پڑھیں بھائی سمجھیں اس کو میرا آپ کا کلام نہیں ہے دیوان غالب نہیں ہے غالب کا دیوان بھی نہیں ہے خالق کا کلام ہے بھائی اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے جو خالق ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں زندگی دی جس نے ہمیں شعور دیا جس نے ہمیں روح بخشی اور جس نے ہمیں عقل بخشی تو اس خالق کے کلام کو ہمارا صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے کیا اتنا بھی تعلق نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی ساتھ ساتھ ستر ستر برس گزر جاتے ہیں لیکن ہم قرآن سے ہمارا کچھ تعلق نہیں ہوتا ایسا نہیں قرآن کو پڑی اللہ کے لئے پڑی ہے قرآن کو اپنے اللہ کے کلام خالق کے کلام سے اتنی دوری سی نہیں ہے افضل طریقہ بہتر درجہ بہتر درجہ تو یہی ہے کہ ہم درسا فدرسا ایک ایک آیت کو علماء کے نگرانی میں علماء کے درس قرآن میں بیٹھ کر سمجھیں بیٹھ کر سمجھیں ایک ایک آیت کو آپ کو میں عرض کروں اگر آپ حساب بھی لگا لیں تو ایک کن سے کن ذہن حافظ ایک بچہ کن ذہن سے کن ذہن بچہ بھی کتنی مدت میں قرآن کریم حفظ کرتا ہے کتنی مدت میں کر لیتا ہے بتائیں ساڑھے تین سال چار سال کن سے کن ذہن بچہ لی چار سال کے اندر حفظ مکمل کر لیتا ہے اب آپ حساب لگا لیں ہر دن اگر پانچ آیتیں بھی ہم قرآن کریم کی تفسیر کی پڑھ لیں تشریح پڑھ لیں موٹی موٹی تشریح باریکیوں میں جو نہیں موٹی موٹی تشریح بھی اگر ہم پڑھ لیں ترجمہ پڑھ لیں ہر دن صرف پانچ آیتیں پڑھیں صرف پانچ آیتیں تو جتنی مدت میں ایک کن ذہن بچہ حافظ بن جاتا ہے اتنی مدت میں آپ حساب لگا کر دیکھ لیں ہر دن پانچ آیتوں کے حساب سے ساڑھے تین چار سال کے اندر آپ کا ترجمہ قرآن ختم ہو جائے گا ساڑھے تین چار سال کے اندر ترجمہ قرآن اور اس کی موٹی موٹی تشریح ہمارے سامنے آ جائے گی اگر ہم صرف پانچ آیتیں بھی پڑھ لیں ہر دن اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم ایک چیز میں مراجعہ قرآن کی طرف مراجعہ خالق کے کلام کی طرف مراجعہ اور دوسری چیز ہے مساحبہ اہل اللہ کی مساحبہ ضروری ہے اہل اللہ کی مساحبہ ضروری ہے دنیا بھی محول کے حساب سے بھی اگر کوئی علمی محول میں ہو تب بھی اس کو اہل اللہ کی مساحبہ ضروری ہے کیونکہ علم کے راستے سے بہت جلدی انسان دھوکے میں آ جاتا ہے تو جو طالب علم ہیں یا اہل علم ہیں ان کے لیے بھی مساحبہ ضروری ہے کیونکہ علم کے راستے سے انسان کو نفس اور شیطان بہت جلدی دھوکے میں ڈال لیتے ہیں اور جو اہل علم نہیں ہیں دنیا بھی محول میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو بدرج اولا ہونا چاہیے بدرج اولا ہونا چاہیے اور ہماری حالتوں کا تو آپ کو پتا ہے ابھی عرض کرام حالتیں ہمارے ہمارا حال بھی بے حال ہے تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے کسی بڑے کے سامنے رہ کر اپی تربیت پائی ہو اور جو تربیہ کی آفتہ شیوع ہو ان کے سامنے حاضر ہونے کی اور اپنے احوال اور قیفیات سنانے کی اور اپنے نظام العقاد نظام العمل سنانے کی کیا ضرورت نہیں ہے کوئی بھی مستثنہ نہیں ہے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے نفس سے نفس کے مکر اور فرید سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے ہر ایک اصلاح کا محتاج ہے ہر ایک اصلاح کا محتاج ہے کوئی زندگی کی سانس جب تک ہے اس وقت تک مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے زندگی جب تک میری زندگی ہے اس وقت تک مجھے علم کی ضرورت ہے اور جب تک میری زندگی ہے آخری سانس تک مجھے اپنی تربیت کی ضرورت ہے اپنے نفس کے اصلاح کی ضرورت ہے کسی بھی مقام پر جا کر کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ اب میں مستغنی ہوں نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں مرد دم تک ہم بیدائش سے فقیر تھے مرد دم تک ہم اللہ کے فقیر ہیں تو مصاحبت ضروری ہے مرانا روم رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے قال رب گزار ومرد حال شو پیش مرد کاملے بامال شو اپنے اندرون کا صحیح ہو جانا صحیح کرنے کی فکر کرنا اور برے اخلاق کو نکالنا اچھے اخلاق سے مزین کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اور یہ بغیر محنت کی حاصل نہیں ہوتا اور یہ صرف بولنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مستغنی ہوں میں بھی محتاج ہوں مجھے بھی تربیت کی ضرورت ہے مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے تو صرف بولنے سے نہیں ہوتا مرانا روم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قال رب گزار قیلو قال کو چھوڑو اوہ مرد حال نشو مرد حال بنو یعنی جو کچھ بھی چیزیں ہیں مرتبہ دین سے متعلق اور اللہ کے قرب سے متعلق اور نفوس کے تزدیع سے متعلق جو کچھ بھی مراتب آپ کے سامنے آتے ہیں وہ مراتب علم سے ہٹ کر علم سے آگے بڑھ کر مرتبہ علم سے مرتبہ حال میں آ جانا مرتبہ علم سے مثال کے طور پر قرب کا بیان کیا ہویا ہے تو وہ قرب کا درجہ صرف بیان کرنے کے لئے نہیں ہے وہ مرتبہ قرب مرتبہ قال سے بولنے کے مرتبے سے مرتبہ حال میں آ جانا مرتبہ حال میں آ جانا کیا ہے ہمیشہ اللہ پاکے قریب ہونے کا اور حضوری کا استحزار کا ہمیشہ شعور بیدار ہو جانا یہ قیل و قال کو چھوڑ دو مرتبہ حال بنو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا خود سے نہیں ہو سکتا اسی لئے پیش مرد کامل پامان چھو کسی مرد کامل کے سامنے کسی پیر کامل کے سامنے کسی شیخ کامل کے سامنے کسی متبع سنت کے سامنے اور کسی تربیت یافتہ کے سامنے زانو اطلم مستحق کرو اور پامال کرو اپنے آپ کو اپنے آپ کو پامال کرو ان کے سامنے تب جا کر اپنا اندرون درست ہوتا اور اپنی انا ختم ہوتی اور اپنے کچھ نہ ہونے اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونے کا تصور اور استعگار ہمارے اندر پیدا ہوتا یہ چیز تو دوسری چیز مساحبت اہل اللہ کی بزرگوں کی بڑوں کی مساحبت ان کے ساتھ رہنا ان کی مجالیس میں رہنا اور مساحبت ہماری جیسی ہے آج کل ویسی نہیں ہونا بھئی کیسی مساحبت ہے مجلس رہی آگئے چھلے گئے انہوں کون انہوں کون معلوم نہیں ایسا نہیں تربیت واقعاتاً اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا اندرون صحیح ہو واقعاتاً چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے احوال کو سنانا پڑتا جن سے ہمارا تعلق ہے جن بڑوں سے بھی ہمارا تعلق ہے جن بڑوں سے بھی ہمارا تعلق ہے ان کے سامنے جا کر اپنے احوال کو سنانا اپنے نظام العمل کو سنانا اپنے اوقات کو سنانا کہ کیا کیا ہو رہے ہیں آپ کے نظام العوقات کیا کیا ہے وہ سنانا اور اچھے احوال ہوں یا برے احوال ہوں صبح سے شام شام سے صبح تک جلوت کے ہوں یا خلوت کے ہوں جب آپ تفویز کر رہے ہیں سپرد کر رہے ہیں اپنے آپ کو کسی پیر کے سامنے شیخ کے سامنے حوالے کر رہے ہیں تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کی وہ حالتیں وہ قیفیات ان کے سامنے ہوں تاکہ وہ حقیقت میں آپ کی تربیت کریں اور اگر ہم سچے ارادت مند ہیں مرید ہیں سچے مرید ہیں تو پھر اس کا تقاضی یہی ہے کہ احوال ہم سنائیں اپنے دل کے قیفیات کو بدلیں جو کوتاہیاں ہیں ان کے سامنے پیش کر دیں بول سکتے تو بول دیں نہیں بول سکتے تو لکھ کے بتا دیں لیکن سامنے رکھیں ان کے اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں اندرون کا انقلاب چاہتے ہیں تو یہ ان چیزوں کے بغیر بغیر محنک کے نہیں ہوتا پیش مرد کاملے پامال اپنے ہاتھ کو پامال کر دینا یہ دوسری چیزیں پہلے چیز مراجعہ دوسری چیز مساحبہ ختم ہونے کے بعد میں کسی ایک کو اگر اٹھا کے پوچھے تو بول دینا چار چیزیں کیا بولیں اور تیسری چیز ہے مطالعہ تیسری چیز ہے مطالعہ کتابوں کا مطالعہ اور چونکہ علماء کم ہیں غیر عالم زیادہ ہیں تو اس سلسلے میں بہت گہرائی سے اور بہت دقیق النازمیں میں نہیں سمجھاؤں گا لیکن موٹے موٹے النازمیں میں آپ سے اتنا ضرور ارض کروں گا کہ قریبی زمانے تک بھی جب مزید عالم گیری شانتی نگر میں خدبہ جماع کا خدبہ دیا کرتے تھے تو آپ کے جتنے رسالے ہوتے تھے جتنی کتابچے اور کتابیں ہوتی تھی وہاں پر موجود ہوتی تھی اور ہر عالم اور غیر عالم دونوں برابر ایک سان طور پر اس سے استفادہ کرتے تھے ایک سان طور پر کیونکہ وہ والد ماجد کا انداز ایسا ہے کہ عالم کے لئے بھی ایک طرح کی مفید ہے اور غیر عالم کے لئے بھی مفید ہے تو وہ کتابیں استفادہ غیر عالم بھی استفادہ کرتے تھے غیر عالم قریبی زمانے بولنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ قریبی زمانے تک بھی جب تک فنوں کے اندر اشتغال ایکسوئی ارتکاز اور توجہ اور پوری طرح محویت فون کے اندر جو گھسے ہوئے رہے دن رات وہ جب تک نہیں تھا تب تک کتابوں کی طرف موٹی موٹی کتابیں نہیں بڑی بڑی کتابیں نہیں کم سے کم درجے میں جن گزرگوں سے جن اقابل سے جن بڑوں سے ہماری نسبت ہے ان کے مختصر رسالے مختصر کتاب چھے جو ہے تو مختصر لیکن افادیت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں اتنا بھی ہم ایک سلسلے کی نسبت سے بڑوں کی نسبت ہونے کی حیثیت سے ہم اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے چھوٹے چھوٹے رسالے بھی کتاب چھے بھی نہیں پڑھ سکتے ہم اگر ہم پڑھیں گے وہ کتابیں تو ہمیں سلسلے کی تعلیمات کا شوق بڑھے گا سمجھنے کا تعلیمات کو سمجھنے کا شوق پیدا ہوگا سرسری طور پر سن کر جانا سننا چلے جانا ایسا نہیں رہے گا اس کے علوم اور اس کے معارف اور اس کے حقائق کی طرف ہماری توجہ جانا شروع ہو جائے گی کم سے کم درجے میں کم سے کم درجے میں جن بڑوں سے ہماری نسبتیں ہیں ان کی کتابیں کتاب چھے رسالے ہمارے مطالعے بھی رہنا جیسے والد ماجید رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں حضرت شاہ صاحب دعوت برکاتوں کی اصلاحیات وغیرہ ہیں اور اسی طرح محمد زرال صاحب کے بھی ہیں مفتی نوال صاحب کے بھی ہیں کتابیں ہیں اگر ہمارا سلسلے سے واقعہ تن تعلق ہے تو ہمیں کم سے کم ان سے ان کتابوں سے تو استفادہ رہنا ضروری ہے اگر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ پھر ہمارا سرسری تعلق ہے اوپر اوپر کا تعلق ہے حقیقی تعلق نہیں ہے پڑھنا بھئی اور یہ اسی وقت ہوتا جب ہم فونوں کو چھوٹ دیں انہوں کا استعمال ختم کر دیں یا کم کر دیں اس کو طلاق مغلضہ نہیں دیتے تو کم سے کم طلاق رجی دے دیں مغلضہ نہیں دیتے تو کم سے کم رجی دے دیں ضرورت کی اوہد رجوع کر لیں دن رات اسی میں رہ رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے کیا استفادہ کریں گے کیا سنیں گے کیا عمل کریں گے کیا اپنے اندروں میں بدلاؤں پیدا ہوگا کیا حقیقت میں ہمارا تعلق ہوگا مفتنوال صاحب ایک مرتبہ اشارت فرمایا تھا کہ جتنی بھی علوم سلسلے کے اندر بیان کی جاتے ہیں تو وہ مرتبہ قال سے مرتبہ حال تک اس وقت تک نہیں آتے جب تک انسان گھنٹوں اس کے اندر مراقبہ نہ کرے یعنی ان علوم کے اندر جب تک گھنٹوں ہم مراقبے میں نہ لگیں اس میں غور و فکر میں نہ لگیں تب تک وہ تمام علوم سلسلے کے وہ مرتبہ قال سے مرتبہ حال میں نہیں آتی اس وقت تک نہیں آتی گھنٹوں لگے وے رہنا پڑتا اسی کی سوچ میں اسی کی مراقبے میں تو تھوڑا حاصل ہوتا تھوڑا ملتا علم بڑی چیز ہے العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطیه کلک یعنی جب تک اپنا پورا کا پورا نہ دے دیں علم اپنا تھوڑا بھی نہیں دیتا اپنا پورا کا پورا جب تک حوالے نہ کر دیں آپ علم کے علم اپنا تھوڑا حصہ تھوڑا ذرہ بھی آپ کو نہیں دیتا پورا حوالے کریں تو تھوڑا ملتا پورا حوالے کریں تو تھوڑا ملتا اب ہم حوالے بھی تھوڑا کر رہے تو کچھ بھی نہیں ملتا کہ سرسری تعلق یہ چیز ہیں بلکہ ہمارے مذرگوں کا تو یہ حال تھا تفنن تباہ کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ کسی نے شیعر پڑا کہ چند تصویر کسی شاعر کا شیعر پڑا گئا کہ چند تصویر بھتان چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا کسی شاعر کا یہ شیعر حضرت کے سامنے ارز کھا گیا چند تصویر بھتان چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر نے فوراً یہ عرض کیا حضرت تھانوی نے فوراً یہ شیر عرض کیا اسی شیر کے اوپر کہ چند تفسیر قرآن چند بزرگوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا یعنی میرا جو ترکا ہے زندگی بھرکا وہ یہی ہے بزرگوں کے خطوط اور تفسیر قرآن یہ علمی انہماد یہ ارتکاز یہ توجہ یہ محویت ایسی تھی جمعیت قلبی ایسی تھی کتنی چیزیں سامنے آئیں ایک مراجعہ دوسرے مساحبہ اور تیسری چیز کتابوں کا مطالعہ اس سلسلے میں بہت تفسیلات تھے لیکن وقت کے ترخوادے کے پیش نظر میں آنز نہیں کروں گا اور چہتی چیز ہے محاسبہ محاسبہ اس کو آپ مراقبے کا لفظ بھی بول سکتے محاسبہ اور مراقبہ بہت ساری چیزیں جنگی کے اندر ایسی ہوتی ہیں ہمارے احوال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے نظریں چورا لیتے غفلتیں ہوتی ہیں بہت ساری ان غفلتوں سے مو چورا لیتے آنک چورا لیتے ہیں بھائی کچن کے اندر بلی اگر دودھ پیکے کچن کے اندر اگر بلی دودھ پیکے باہر نکلیں آنکھ موچ کر تو کیا یہ سونچ کر کے مجھے کوئی نہیں دیکھے گا تو کیا کوئی نہیں دیکھے گا اس کو دیکھتا ہے نا تو بعض چیزیں بعض زندگی کے اندر بعد احوال ایسے ہوتے ہیں جہاں اس سے نظریں شورا لیتے تغافل بردتے تو اس کے اوپر محاسبہ بہت ضروری ہے تو محاسبہ اور مراقبے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اپنی غفلت سب سے پہلے درجہ میں اپنی غفلتوں کا محاسبہ جن جن چیزوں کے اندر ہماری غفلتیں ہیں علم کی لائن سے عمل کی لائن سے اخلاق کی لائن سے اور آخرت کی فکر کی لائن سے آخرت کی فکر کی لائن سے موت کی لائن سے جن جن چیزوں سے ہماری غفلتیں ہیں ذکر کی لائن سے تو ذکر کا بھی مراقبہ فکر آخرت کا مراقبہ غفلتوں کا محاسبہ اپنے نظام العمل اور نظام الایام کا محاسبہ اس سے نظر نہیں چرانا میں کیا کر رہا ہوں دن سے رات تک رات سے صبح تک کیا کر رہا ہوں اس سے نظر نہیں چرانا کو جو بھی غفلتیں ہو رہی ہیں اس کو سبانی ارز کرنا یا لکھ کر سنانا اپنے بڑھوں کے سامنے اس کے بغیر تبدیلی نہیں آئے ہیں اپنے نظام العمل نظام الایام نظام الاوقات اور اپنی ترتیب اپنے احوال اپنے غفلتوں کا محاسبہ اور اسی طرح چونکہ سلسلے سے تعلق ہے ہمارا تو زندگی کی ہر شعبے کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالی کی نعمتیں ہمارے اندرون میں ہیں انسان کی حیات سے لے کر بولنے سننے اور دیکھنے سے لے کر زندگی کی ہر ہر شعبے کے اندر جو بھی چیزیں ہیں صلی اللہ تعالی کی جانب سے دی ہوئی ہیں ہم تو کچھ نہیں تھے کان اللہ کچھ بھی نہیں تھا تو تب سے لے کر اب تک اللہ پاکی ہمارے ساتھ نعمتوں کا سلسلہ وابستہ ہے اور ہر آن وابستہ ہے یہ احساس رہنا یہ حضوری رہنا اور اپنے کچھ نہ ہونے کا تصور کچھ بھی نہ ہونے کا تصور یہی حقیقت ہے ہماری عدم ہماری حقیقت ہے وجود اس کی حقیقت ہے عدم ساری کائنات کی حقیقت ہے ساری کائنات کی حقیقت عدم ہے اور وجود اس کی حقیقت ہے وجود اس کی حقیقت ہے جان سے لے کر روح سے لے کر حیات سے لے کر ہر چیز زندگی کی اللہ پاکی بھی ہوئی ہے فاپنے کچھ نہ ہونے اور اپنے فقیر ہونے کا حضور اور سب کچھ اس کی طرف سے اور اسے ایک اللہ کی طرف سے ہونے کا استعداد یہ ہونا چاہیے اسی لئے والد ماجد کے قول ارز کر کے میں گفتہ کو ختم کروں گا والد ماجد بار بار عباد ارز کرتے تھے کہ ہر شئے کی حقیقت مخلوق ہر شئے کی حقیقت مخلوق اور مخلوق کی حقیقت معلومِ الہی معلومِ الہی میں اور آپ جتنی چیزیں دنیا کے اندر نہیں تھیں ظاہر میں ہمارا وجود خارج میں ہمارا وجود نہیں تھا تب ہم سب اللہ کے علم میں تھی تب بھی اللہ کے علم میں تھے ظاہر میں آنے کے بعد بھی اللہ کے علم میں لیکن جب ہم اللہ کے علم میں تھے یہاں پر موجود نہیں تھے دنیا کے اندر تب ہم عدم تھے عدم تھے کچھ نہیں تھے اسی لئے بتائی گئے یہ بار کہ ہر چیز کی حقیقت مخلوق مخلوق کی حقیقت معلومِ الہی اور ان تمام معلومات کے اندر معلومِ آدم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکت ہے وہ معلومِ آدم آپ کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالق اور مخلوق کے درمیان نبی کی جو نسبت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت اللہ پاک سے جتنی نسبت قریبی اور عرفع اور عظم ہیں کائنات کی کسی چیز کی اتنی زیادہ عرفع اور عظم نسبت اور اقرب نسبت کسی کی نہیں اسی لئے آپ کو معلومِ آدم ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلِ کبرہ ہے وسیلِ برزخِ عزمہ برزخِ کبرہ اور وسیلِ عزمہ ہے یہ باتیں ذہن میں آئیں عرض کر دی گئیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو علمِ نافع اور عملِ صالح کی توفیق عطا فرمائیں اور چار چیزیں ذہن میں رکھیں